بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایفریون آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ایک سیریز کو سٹارٹ کرنے والے ہیں کرنٹ افیر ڈیلی بیس پہ کرنٹ افیرز پہلے ہم 15 ڈیز کے بعد اپلوڈ کیا کرتے تھے لیکن اب ڈیلی بیس پہ بچوں نے کہایا کہ کرنٹ افیرز اپلوڈ کریں اور روزانہ کی ڈسکس کریں کیونکہ ہمارے اگزامز جو ہیں وہ سر پہ ہیں دیکھیں اگزامز ہوں یا نہ ہوں اب ڈیلی بیس پہ کرنٹ افیرز آپ لوگوں کو صبح صویرے مل جائے کریں گے ڈیلی کے چاہے وہ انٹرنل ایشیوز ہیں ایکسٹرنل ہیں ورلڈ افیرز ہیں ٹھیک ہے نیشنل ہیں انٹرنیشنل ہیں سارے انشاءاللہ ہم جتنا پوسیبل ہو سکا مجھ سے میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ رکھوں گا چیزوں سے ٹھیک ہے جی سو آئیے ہم اس چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں پلی لسٹ کا لنک جو ہے کمنٹ سیکشن کے اندر میں پن کر دوں گا آج ہے ٹونٹی فرس نومبر ٹونٹی ٹونٹی فور ٹھیک ہے جی فرسٹ ہمارے پاس آج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین نے میزائل لانچ کرایا ہے انسائیڈ رشیا اور یہ میزائل جو ہے یو ایس نے سپلائی کیا تھا یوکرین کو دیکھیں نیٹو کی انکلوین اب بڑھ رہی ہے نیٹو جو ہے اپنی میمبرشپ بھی انکریز کر رہا ہے فن لینڈ نے جوائن کر لیا ہے سویڈن نے جوائن کر لیا اور اب بورڈر پہ تینشن بہت زیادہ چل رہی ہیں اور یہاں پہ ان کو جو ملٹری سپلائی کی جا رہی ہے یوکرین کو یہ بہت زیادہ ہے اب دیکھیں انہوں نے یوکرین نے یہ میزائل لیا تھا یو ایس سے آمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم اور یہ لانچ کرانے کے ایک دن بعد فوراں ہی انہوں نے ایک اور میزائل لانچ کرا دیا ہے انسائیڈ رشیا سٹروم شیڈو میزائل ون پیپر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے سیکنڈ نمبر پہ پاکستان چائنہ جو ہیں جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز کنڈکٹ کرانے والے ہیں جس کا نام ہے واریئر ایٹ پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد یہ آتی ہے کہ چائنہ نے پیرو کے اندر ایک میگا پورٹ بیلڈ کی ہے اور یہاں پہ پھر دو باتیں آ جاتی ہیں کہاں کی ہے پیرو کے اندر اور میگا پورٹ کا وہ جو اخراجات آئی ہیں ٹوٹل وہ کتنا ہے ٹری پوائنٹ فور بلین ڈالر ٹھیک اور اس کے بعد اس کا کیپٹل کیا ہے پیرو کا لیما ون پیپر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا اس کے بعد چلڈرنز ڈے کپس جو ہے وہ سیلبریٹ کیا جاتا ہے وہ ہے ٹونٹی نومبر اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ ایسی کونسی کنٹری ہے جس نے اپنے کونسٹیٹوشن کو امنڈ کیا ہے ریسنٹلی انہوں نے جو یہ جو وراثتی ایک رول چلتا تھا وہاں پہ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کون کس نے امنڈ کیا ہے گیبون نے کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد گیبون کا جو کیپٹل ہے تو اس کا کیپٹل ہے لیبرویل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے کہ کس سٹی کے اندر دی کنسٹرکشن آف فرسٹ ائر ٹیکسی سٹیشن یہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ دبائی کے اندر ہے یہ پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد آتا ہے کہ کرنٹ سیکٹری جنرل جو ہے انٹرپول کے کون ہیں وہ ہے والڈیسی ارکویزا ٹھیک ہے جو بھی پرننسیشن ایبز کے دیکھ لیں والڈیسی ہے بارحال ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا ایشیا پیسیفک سمنٹ یہ کس نے ہوسٹ کیا چائنہ نے اس کو ہوسٹ کیا انڈیا کے اندر یہ ہوا ڈیلی کے اندر ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی فور اکتوبر ٹھیک ہے ایشیا پیسیفک سمنٹ یہ بہت زیادہ ایم سی گیوز کے اندر آ سکتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ ٹوئنٹی بے پاکستان کا کون سا پلئر ہے جس نے سیکنڈ ہائیسٹ رن جو ہیں وہ سکور کی ہیں تو وہ بابر آزم ہے اس کے بعد کرنٹ پرائم منسٹر جو ہیتی کا ہے وہ کون ہے وہ ہے ایلگز ڈائیڈر فلز ایمی نام ہے ایک ہی شخص کا ٹھیک ہے اس کے بعد برکس کا جو سمنٹ ہوا ہے وہ ریو ڈی جنیریو کے اندر ہوا ہے برازیل کے اندر اور یہ ٹوئنٹی ٹو سے ٹوئنٹی فور اکتوبر کو ہوا ہے اور یہ سکسٹینٹ سمٹ تھا اب بات آئی ہے برکس کی تو ہم برکس کی ساری باتیں کر لیتے ہیں دیکھیں جی برکس کے جو میمبر جو ہیں وہ نائن ہیں پہلے برک تھا دوہزار نو میں بنا تھا ایسے نہیں یعنی ساؤتھ افریقہ نہیں تھا اس کے بعد ساؤتھ افریقہ نے اس کو جوائن کیا دوہزار دس میں ٹوئنٹی فور دسمبر ٹوئنٹی ٹین اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ شنگھائی کے اندر ہے اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ جیم او نیل ہیں اور اس کے بعد اس کا جو فس سمٹ ہوا تھا وہ رشیہ کے اندر ہوا تھا جو کہ سکسٹین جون ٹوئنٹی فور اکتوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور ٹھیک ہے سکسٹین سمٹ تو یہ ساری بات دسکس ہو گئی اس کے بعد جی ہم آگے چلتے ہیں نوبل پرائز فور ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور پیس کا کس کو دیا گیا لٹیچر کا کس کو دیا گیا میڈیسن کا کس کو دیا گیا دیکھ لیں پیس کا جو پیس میں دیا گیا نوبل پرائز وہ دیا گیا نیہون ہیڈینکیو کو جاپان سے ہیں لٹیچر کا دیا گیا ہینکنگ کو ساؤتھ کوریا سے ہیں میڈیسن کا دیا گیا دو امریکن ہیں وکٹر زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹوئنٹی فرسٹ نومبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا کرنٹ افئر امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیر ہو گئی ہوگی ڈیلی بیس پہ انشاءاللہ کرنٹ افئرز ہم رسکس کرتے رہیں گے ٹھیک ہے جی تینکیو